اور آپ کو بتائیں یورپین پارلیمنٹ نے یورپ اور دنیا بھر میں ماحولیاتی ایمرجنسی دیکلیئر کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے یہ قرارداد پارلیمنٹ کے سٹراس برگ میں جاری اجلاس کے دوران پیش کی گئی اجلاس میں میمران پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپ اور دنیا میں درجہ حرانت میں اضافے پر کنٹرول کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں اور اس کے لیے مختص اور تیہ کردہ تمام قانونی اور مالیاتی ضروریات کا بندوبست کیا جائے قرارداد میں میمران پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن کی نئی صدر ارسلا وینٹ لین سے مطالبہ کیا کہ وہ دوہزار پچاس تک مکمل صاف بحول کے لیے اپنا منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کریں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے میں دوہزار تیس تک گرین ہاؤس گیسز میں کمی کے لیے بھی حدف مقرر کریں یہ قرارداد اقوام متحدہ کے زیر احتمام دو سے تیرہ دسمبر تک سپین کے شہر میڈرٹ میں منقض ہونے والی محولیاتی تبدیلیوں سے مطالب کانفرنس سے قبل پیش کی گئی ہے جبکہ اس قرارداد کے حق میں چار سو انتیس ووٹ آئے جبکہ دو سو پچیس ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی اور انیس ارکان غیر حاصل رہے